السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آل ٹائپس میڈیسنز اور میں ہوں آپ کی خدمت میں حضرت ڈاکٹر تارک بلال امید کرتا ہوں کہ پہلے کی طرح سے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو کرونا کی ویکسین کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کون کون سی علامات میں فوری کرونا کی ویکسین لگوالنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو فیفٹی پرسنٹ لوگ ہیں جن میں گلے کا انفیکشن اگر ہوا ہے اور ان کی جو ہے آواز چینج ہوگی ہے ان کو جو ہے یعنی کہ سمیل بلکل نہیں آرہی تو بھی ان کو جو ہے کرونا کی ویکسین جو ہے فوری لگوالنی چاہیے اور اگر جو ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے خانسی ہو رہی ہے آپ کو جو ہے بلگمی خانسی ہو رہی ہے آپ کی چھاتی میں فیفٹوں میں انفیکشن ہو چکا ہے تو بھی آپ کو جو ہے فوری کرونا کی ویکسین لگوالنی چاہیے ایسے لوگ جو ہیں جن کو بلگمی خانسی ہو رہی ہے اور ان کی چھاتی میں فیپڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہے ان کو جو ہے سینے میں جو ہے درد ہو رہا ہے ان کے جب خانسی آتی ہے تو ان کو جو ہے سینے میں جو ہے پین ہوتی ہے اگر ان کو زیادہ خانسی نہیں آ رہی ہے ان کے سینے میں جو ہے بلگم جو ہے بہت زیادہ جمعی ہوئی ہے اور ان کو ویسے بھی جو ہے خانسی کے بغیر بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے پین ہو رہی ہے اور جب وہ صبح صبح اٹھتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سینے میں درد فیل ہوتا ہے اور جب وہ پانی وغیرہ پیتے ہیں اور ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کا درائی پن سینے میں ختم ہو جاتا ہے اور ان کا فیفرے ان میں نمی آ جاتی ہے تار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پین کم فیل ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کرونا کی لازمی ویکسین لگوائیں جن لوگوں میں یہ پروبلم ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کف سیرپ کا استعمال پھر کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر آپ میں یہ پروبلم ہے خدا نہ خواستہ تو آپ نے بہت زیادہ کف سیرپ کا استعمال کیا ہوگا اور کف سیرپ آپ نے بلگم کے اخراج والے استعمال کیے ہوں گے اور کچھ ایسے کف سیرپ ہوتے ہیں جو کہ کف کو پکھانے کے ذریعے پتلا کر کے خارج کرتے ہیں بلگم کو اور کچھ ایسے سیرپ ہوتے ہیں جو کہ بلگم کو پتلا کر کے مو کے ذریعے سے اس کا اخراج کرتے ہیں تو اس طرح کے کوئی بھی جو بلگم کا اخراج کرنے والے کاف سیرپ ہیں وہ جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ تک استعمال کرنے چاہیے اگر آپ جو ہے لمبی عرصے تک اس طرح کے کوئی بھی کاف سیرپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے فیفڑوں میں زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے زخم ہو سکتا ہے اس سے آپ کو جو ہے بلڈ جاری ہو سکتا ہے کھون آنا شروع ہو سکتا ہے تو اس سے آپ کو جو ہے زیادہ پرابلم ہو زیادہ بیماریاں ہوں گے فیفڑے آپ کے جو ہے بلکل خراب ہو سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی سیرپ جو ہے جو کہ بلگم کا اخراج کرتا ہے اس کا لمبی عرصے تک بلکل بھی استعمال نہ کریں اس کے اپوزٹ آتے ہیں تو جو ڈاکٹر زراعت ہیں وہ جو ہے انٹی بارٹک دیتے ہیں اگر آپ کو کاف ہے خانسی ہے بہت زیادہ بلگمی خانسی ہے آپ کے فیفڑوں میں جو ہے انفیکشن ہے تو زیادہ تر ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ ام آکسی سیلین جو ہے کیپسل کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اور کافی میڈیسن ہے جس میں جو ہے ویبرامائسین ہے نووی ڈیٹ ہے آگمنٹن ہے ازیترومائسین ہے کلیریترومائسین ہے یہ ساری جو ہے یعنی کہ کاف کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں یہ ساری میڈیسن اگر آپ نے استعمال کی ہیں اور ان تمام میڈیسن سے آپ کو کوئی اگر فائدہ نہیں ہوا پھر بھی آپ کے سینے میں جو ہے درد ہو رہی ہے کاف ہو رہی ہے اگر آپ کو جو ہے یعنی کہ بلغمی خانسی ہے کبھی کبار بلغمی خانسی ہوتی ہے لیکن آپ کے سینے میں اور فیفڑے میں ہر وقت جو ہے درد آپ کو فیل ہوتا رہتا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو کرونا کی ویکسین لازمی لگوائیں کیونکہ یہ وائرس کے باعث ہو سکتا ہے یہ کہ یہ کرونا کی وجہ سے آپ کے فیفڑوں میں انفیکشن ہو چکا ہے پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کرونا کی ویکسین لازمی لگوائیں اور آپ کو چاہیے کہ آپ зیادہ جو ہے انٹی بیٹک جو لمبے عرصے تک بلکل بھی استعمال نہ کریں اور انٹی بیٹک سے بھی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا اور کف سیرپ سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا آپ کی بلگم کا اخراج نہیں ہوا وہ مسلسل جو ہے بنتی جا رہی ہے اور آپ کے سینے میں جو ہے یعنی کہ درد رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کرونا کی ویکسن لگوائیں اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا کی کون سی ویکسن جو ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے آزم ہوتا ہے ہم نے بہت سے لوگوں میں ریسرچ کی ہے فائزر کی جو کرونا کی ویکسین ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے اس معاملے میں وہ زیادہ اثر رکھتی ہے اور فائزر کی ویکسین آپ لگوائیں تو آپ کو جو فیفڑوں کا انفیکشن بلکل بھی نہیں ہوگا اور آپ کو جو سینے میں درد فیل ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اور آپ کی جو بلگمی خانسی ہے یا کہ خانسی ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور فائزر کی جو کرونا ویکسین ہے وہ آپ جو ہے لازمی لگوائیں اگر آپ کو یہ تمام علامات آپ میں ہیں تو اور اگر آپ میں یہ تمام علامات سٹارٹ میں ہیں تو پھر یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کرونا ہی ہو پھر بھی آپ جو ہے یعنی کہ ٹیسٹ وغیرہ کروائیں لازمی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے بلگمی خانسی ہے نزلہ زکام ہوا ہے بلگمی خانسی ہے آپ کے چھاتی میں جو ہے پین ہو رہی ہے سٹارٹ میں تو لازمی نہیں ہے کہ یہ کرونا ہو بیسے بھی بلگمی خانسی ہو بہت زیادہ خانسی انسان کرے تو اس کی چھاتی میں حلقہ بہت درد ہو سکتا ہے اگر ایسی علامات ہوئے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اموکسی سیلین کیپسول لازم استعمال کریں اس سے آپ کی چھاتی میں کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کی خانسی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کی بلگم ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر اس سے بھی آپ کی بلگم ٹھیک نہیں ہے تو یہ تو آپ جو ہے آگومینٹن ٹیبلٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ان میڈیسن سے جو ہے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کو کرونا کی ویکسن جو ہے لازمی لگوانی چاہیے تو دوستو یہ تو تھی علامات اور اس کا علاج اور کرونا ویکسن کے بارے میں آپ کو جو ہے ہدایات دینی تھی اور اگر آپ میں یہ علامات ہیں تو آپ لازمی جو ہے کرونا کی ویکسن لگوائیں اگر آپ کو کسی بھی سیرپ سے فائدہ نہیں ہو رہا کسی بھی کف سیرپ سے فائدہ نہیں ہو رہا میں فائدہ ہوگا اور آپ کو جو ہے فیفروں کا درد جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تو ان ساری باتوں کا جو ہے آپ کیار رکھیں اور کرونا کی ویکسن جو ہے لازمی لگوائیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور کسی قسم کی کوئی بھی اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو میڈیسن اور اس کے متعلقی علاج کا طریقہ کا آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو دیکھنے کا بہت پہ شکریہ اللہ حافظ